السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو محترم جناب صابر قابلی والا صاحب امیدوار منلی سرتحاد المسلمین جمال پور وہ صدر گجرات منلی سرتحاد المسلمین محترم جناب سلیم خان صاحب جناب جعفر حسین میرات صاحب رکن اسمبلی حیدر آباد گجرات کے اور احمد آباد کے میرے تمام منجلسی رفقہ و ساتھی میری زدہ اور ماں اور بہنوں بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا بہت شکری ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی میں آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ پانچ تاریخ کو انتخابات کیا دن ہے مددان کا دن ہے اور میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس دن آپ اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے کیونکہ پانچ سال میں ایک مرتبہ غریب عوام کو جنتہ کو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھئے پھر آپ کو اور پانچ سال انتظار کرنا پڑے گا اور جب پانچ سال انتظار کرنا پڑے گا تو جو غریب کو اور جمال پور کی عوام کو جو تکالیف اٹھانی بڑھتی ہیں وہ آپ کو خدا نا خاصتہ دوبارہ اٹھانا پڑے گا اسی لیے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ایک اوٹ کا استعمال کریے اور مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب صابر قابلی والا کے حق میں استعمال کریے اور آپ مندلس کو اپنا اوٹ کیوں دے میں آپ کے سامنے یہ بات بتلانے کے لیے کھڑا ہوں میری عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہاں پر بزرگ بھی رہتی ہیں نوجوان بھی رہتی ہیں ہماری زدہ اور ماں اور بہنیں بھی رہتے ہیں میں ہمارے بزرگوں سے درخواست کروں گا اور ان سے یہ ایک بات ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ میری اس بات پر غور کریں میرا بزرگوں سے یہ ان کو کہنا ہے کہ کیا ہر کوئی بزرگ چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو اگر باپ ہو تو کیا وہ باپ نہیں چاہتا کہ اگر میں قرائے کے گھر میں اپنی زندگی گزارا ہوں ایک یا دو کمرے میں تو کم سے کم میری بیٹی اس سے بہتر گھر میں اپنی زندگی گزارے اس کے شادی کے بعد کیا ایک ماں کی ایک عارض نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہ دن میں دو روٹی کھا کر اپنے بیٹے کو اس نے پڑھایا لکھایا اس کی پرورش کی تو کیا اس ماں کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو وہ دو روٹی کی جگہ دو وقت کا کھانا آرام سے کھا سکے میں ان مزرگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ شاید زندگی کے بیس پر پچیس سال گزار دی ہوں گے اپنی اولاد کے لیے کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خواب پورے ہو جائیں گے آپ کی بیٹی اور بیٹے کے لیے آپ سوچئے میرے اس بات کو اگر آپ اپنے ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے ہمارے خواب پورا ہوں گے کیا ایک باپ کا رات میں اٹھ کر رونے سے اس کی بیٹی کے خواب پورے ہو جائیں گے کیا ایک ماں کی دن بھر پریشانی میں دن گزرنے سے اس کے بیٹے کے خواب پورے ہو جائیں گے خواب اس وقت پورے ہوتے میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں جب آپ سیاسی طاقت حاصل کریں گے اور سیاسی طاقت جب آپ کو ملے گی تو کوئی شخص جب آپ کے اوٹ سے آپ کے بھروسے سے آپ کی دعاوں سے آپ کے اعتماد سے جیت کر گجرات کی ویدھان سباہ میں جائے گا تو وہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی رڑے گا یہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے ملک کے کونے کونے میں جانے کا موقع ملتا ہے میں پکارتا ہوں میں یہی بات کہتا ہوں کہ اپنے خوابوں کو پورا کیسے کرو گے اپنے خوابوں کو کون پورا کرے گا تمہارے خواب کو نہ کوئی کانگریس والا پورا کرے گا نہ بھاجب کرے گی نہ کوئی اور پاکی کرے گی اگر آپ کی تکلیف کو کوئی محسوس کرتا ہے تو اس کا نام سابر کابلی والا ہے اگر آپ کے خوابوں کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اس جماعت اس پارٹی کا نام منلس اتحاد المسلمین ہے اسی لئے ہم آپ سے عرض کر رہے کہ پانچ تاریخ کے دن آپ متحدہ طور پر اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے دوسری بات جو میں آپ تمام کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا آپ نے کبھی کانگریس کو اتنا پریشان دیکھا کیا آپ نے جمال پور میں کانگریس کو اتنا پریشان دیکھا کبھی دیکھا اتنا پریشان آپ نے کانگریس کو کیوں کانگریس پریشان ہے کانگریس اس لئے پریشان ہے کہ آپ کے اوٹ کی قیمت اور اہمیت بڑھ گئی جب سے منلس یہاں پر آ گئی ورنہ پہلے کیا تھا کہ نہیں نہیں یہ کہاں ڈالیں گے یہ ان سے ڈر کے موڈی کے ڈر سے ہم کو اوٹ ڈالیں گے اب اویسی آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوٹ کی قیمت ہے آپ کے اوٹ کی اہمیت ہے نہ آپ موڈی امیت شاہ سے ڈریں گے نہ کانگریس سے ڈریں گے بلکہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل سے ڈر کے منلس کو اوٹ دینا چاہیے اسی لئے آج کانگریس کے لوگ آپ کے گھر پر آ کر آپ کے روڈ پر مل کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اویسی کی باتوں میں مت آؤ آپ ہم کو اوٹ دے دو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار کانگریس پارٹی کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ سابر قابلی والا نے دوہزار بارہ میں کیا کیا بولتے ہیں نا دوہزار بارہ میں کیا ہوا آپ سے پوچھتے ہیں نا بولتے ہیں آپ ان کانگریسیوں سے پوچھو پھر دوہزار سترہ میں کیا سابر قابلی والا نے یہ جو کانگریس کا بھی حملے بنا اس کے لئے سابر قابلی والا نے کام نہیں کیا اس کو کامیابی کے لئے سابر قابلی والا نے اپنی پوری توانیائیوں کو استعمال نہیں کیا اور میں کانگریس کے لوگوں کو پوچھنا چاہ رہا ہوں دوہزار بارہ میں اگر گجرات میں بھاجب جیتی تو تم کیا کر رہے تھے دوہزار چار میں منمون سنگھ کی سرکار بنی دلی میں دوہزار ناؤ میں دو سو ایم پی کانگریس کے جیتے تم گجرات کیوں نہیں جیت پائے جب دلی میں تمہاری حکومت تھی تو تم دوہزار بارہ میں گجرات جیت جانا چاہیے تھا اے کانگریس کے پاپیوں تم جب دلی جیت سکتے تو گجرات کیوں ہارتے تم تم ایک جمال پور کی سیٹ کی بات کر رہے ہو ستہویس سال سے بھاجب گجرات میں جیت رہی ہے تو کیا تم موڈی سے سٹنگ کر لیے تھے کیا تم موڈی کے گود میں بیٹھ کر چائے میں جس میں چائے کم دودھ زیادہ اور ملئی تھی پی کر آرام سے بیٹھ گئے تھے ستہویس سال سے بھاجب جیت رہی ہے اور تم ایک جمال پور کی سیٹ کا حساب پوچھتے ہو تو میں تم سے ستہویس سال کا حساب پوچھتا ہوں بتاؤ دو مرتبہ دلی میں تمہاری سرکار بنی مگر تم یہاں پر گجرات میں بھاجب کو نہیں عراسکے کیوں نہیں عراسکے سچائی یہ ہے کہ تم نے موڈی سے کہہ دیا کہ تم گجرات جیتو مگر ہمارے کانگریس کے گاندی پریوار کو کچھ مت کرو تم سودا کر لیے اپنی پاٹی کی لیڈرشپ کے نام پر تم نے سودا کیا ہمارے اوٹوں کا بتاؤ آخری مرتبہ گجرات میں ایک مسلم السنکک سماج کیمپی کب جیتا تھا کانگریس سے اگر میں غلط نہ کہوں تو مرہوم احمد بائی پٹیل لوگ سوا کا چناؤ جیتے تھے اس کے بعد کوئی نہیں جیتا بتاؤ کانگریس یہ کون ذمہ دار ہے اس کا یہ کانگریس کے لوگ آ کر مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ صدد دین ہوئے اسی آیا ہے اور کٹ جائیں گے ارے بتاؤ تمہارا راہول گاندیا میٹی سے کیسے ہار گیا جب میں نہیں لڑا چار سو سیٹ تم نے اتر پردیس اس کے ویدان سوا میں لڑی اور تم دو جیتے اس کا ذمہ دار میں ہوں تمہارے مدیہ پردیس کرنا ٹکا سے تمہارے ملے بی جے پی میں بھاجب میں بھاگ گئے بھاجب کی سرکار بنائے میں ذمہ دار ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو کانگریس پارٹی ہرگز یہ نہیں چاہے گی بھاجب ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ آپ کی سیاسی خیادت بنے آپ کی لیڈرشپ بنے آپ کے اوٹ کی اہمیت بڑے آپ کے کام ہو آپ کے جمال پور میں جو آپ کو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے یہ کوئی نہیں چاہتا یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کانگریس اور موڈی سے ڈر کر ان پاکیوں کی غلامی کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو خیادت کرنا ہے آپ کو لیڈرشپ بننا ہے آپ کو لیڈر بنانا ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے کیا جمال پور کی جنتہ کوئی مشین ہے کیا جمال پور کے جنتہ کے کوئی جذبات نہیں ہے کیا جمال پور کی جنتہ کے کوئی خواب نہیں ہے کیا جمال پور کی جنتہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے اوٹوں سے ہمارا لیڈ نتہ کامیہ ہو کر جائے میری عزدہ اور ماں اور بہنوں آپ کے خوابوں کو کون پورا کرے گا بتائیے آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کیا کیا روز کوئی دن نہیں جاتا کہ مجھ پر الزام ات لگاتے ہیں ارے میرے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے میرا دل روتا ہے جب میں کسی مظلوم کو تکلیف میں دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے آنکھ سے آسو نکلتے جب بلخز بانو آج سپریم کورٹ کو جاتی اکیلے اپنے انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے وہ بلخز بانو جس کو جب گجرات کے چیف فینسٹر نریندر موڈی تھے تو اس کا ریپ ہوا اس کی تین سال کی بیٹی کا ختل ہوا ہتیا کی گئی آج اکیلے بلخز بانو سپریم کورٹ کو جاتی ہے کہ مجھ سے انصاف کرو میرا دل روتا ہے میرے آنکھ میں آسوں آتی ہیں کہ ہماری بیٹی اتنا بے بس ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں نے دیکھا کہ گجرات کے کھیڑیا میں بچوں کو روڈ پر لا کر لٹوں سے گجرات سرکار نے پیٹا محض اس کے لیے کہ انہوں نے کسی گربہ میں پھتر پھیکنا کا الزام ان پر لگ گیا میں لڑتا ہوں اس لیے کہ جب ٹرپل تل لا کا قانون پارلیمنٹ میں آیا میں اکیلا تھا پارلیمنٹ میں موڈی کے دو سو اسی ایم پی تھے دو ہزار چودہ سے انیس تک تین کانگریس کہتے تھے کہ دیوان آئے دیکھو کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے ہاں مجھ میں دیوان کی ہے اس لیے کہ میں مر مکنے کے لیے تیار ہوں میں دیوان آئے اس لیے ہوں کیونکہ میں تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا مجھ پر بھاجب کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کسی نے سچائی کو بیان کیا تو اس کنام حسد الدین ہوئی سی اور منلے ستحاد المسلمین پوچھو یہ پوچھو ان کانگریسیوں سے کہ ٹریپل تل لاکھ کے قانون کے وقت تم کیا کر رہے تھے کس نے بھارت کے آئین کا سمیدان کا حوالہ دے کر کہ مسلم محلاؤں کے خلاف نہیں ہے پوچھو ان کانگریسیوں کے جب سی ڈبل کا قانون آیا جس میں مذہب کے نام پر شہریت سٹیزن شپ دینے کی بات ہوئی کس نے بھاجب کے تین سمپیوں کے سام میں کھڑے ہو کر امید شاہ کی آنکھوں میں آکے ڈال کر میں نے کہ جس طرح مہات ما گانڈی نے اس وقت کے ساؤت ایفریقہ کے قانون کو کالا قانون کہہ کر پھار دیا دیکھو نرندر موڑی میں اس تمہارے قانون کو پھار تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں بتاؤ کس نے کہا تھا کہ ٹیپل تل لاق کے قانون کو نہیں مانتے کیونکہ مسلم مائلہوں کے خلاف ہے کیا وہ گناہ تھا کیا وہ میری غلطی تھی یو اے پی اے کا قانون کانگریس نے امید شاہ کی تائید کی میں اس کی مقالفت کیا بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا برخے کا مسئلہ ہجاب کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ ہم پہنیں گے ہماری بیٹیاں پہنیں گی کیونکہ ہمارے تیذیب کا بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا کہ آج مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے میں ان سے ملا ہوں ان سے ملا ہوں ارے دنیا میں کوئی ایسا دولت من نہیں پیدا ہوا انشاء اللہ جو صددی نویسی کہ ضمیر کوئی ایمان کو خرید سکے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرا ضمیر زندہ ہے اس لئے میں لڑتا ہوں میرا ضمیر اگر مردہ ہوتا تو میں حدراباد میں آرام سے بیٹھتا میں حدراباد میں آرام سے بیٹھتا اپنے گھر میں بیٹھتا میں بھارت کے کونے کونے میں نہیں پھرتا میں میرا اگر ضمیر خدانہ قاستہ مردہ ہوتا تو میں تمہاری گلی کوچوں میں نہیں آتا اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں دلی کی گلیوں میں نہیں پھرتا اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں اتر پردیش اور بیہار کے گاؤں گاؤں جا کر اتحاد اور سیاسی طاقت کی بات نہیں کرتا میرا ضمیر زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے مگر میرے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے میرے پاس اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں دو ہاتھ دیئے ہیں میں ہر نماز کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہوں میں تھالیہ مارنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں جب رات میں گر اللہ مجھے اٹھا دیتا ہے تو اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ پروردگار میں جس مقصد کے تحت کام کر رہا ہوں تو جانتا میرے دل میں کیا ہے میرے پاس یہ ہاتھ ہے یہ ہتیار میرے پاس ہے جو وہ بھیک مانگتا ہوں رب کریم کے آگے میرے پاس یہ ہاتھ ہے میں آج تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم اتحاد پیدا کرو یہی میرے پاس ہے یہ دعا کے لئے بھی ہاتھ اٹھتی آج ہاتھ تمہارے سامنے بھیک مانگ رہے کہ منلس کو گجرات میں کامیاب کرو منلس کو بھارت میں کامیاب کرو ارے میری زندگی کی قیمت نہیں ہے میں مر جاؤں گا مگر گجرات میں تم ایک مرتبہ اپنی خیادت بنا دوگے تو میرے مرنے کے سو سال بعد بھی تم زندہ رہو گے یاد رکھو تمہاری آواز کی ضرورت ہے تم نے ستہویس سال غیروں کا ساتھ دیا آج ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بھائی کا ساتھ دو پان سال کے لئے تم نے ستہویس سال ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا آپ نے ستہویس سال جو آپ کو دھوکا دیا ان کو اوٹ دیا آپ نے ستہویس سال اس پاٹی کو اوٹ دیا کہ دو ہزار دو کی بربریت آپ نے دیکھی اس کے باوجود بھی کانگریز باجب کو نہیں ہرہا پائی یہی میرا گناہ ہے میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے یہی میرا گناہ ہے کہ تم کیوں غریب مظلوموں کی بات کرتے ہو تم کیوں چناؤ جا کر لڑتے ہو ارے تم مجھ سے بحث نہیں کر سکتے مگر مجھ پر الزامات لگا کر بھاگ جاتے ہو لگاؤ الزام جتنے الزام لگانا والے مگر میں اس راستے سے نہیں ہٹنے والا ہوں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں جد و جہد کو جاری رکھوں گا کیونکہ میں نے اپنی ماں سے سنائے کہ مکہ کی گلیوں میں کملی والے پر پتر پھیکے جاتے تھے تائف میں خون سے لہو لہان ہونا پڑا میرا ہیرو وہ کملی والا ہے جب وہ نہیں پلتے تو غلام کہاں پلتے گا جب مالک نہیں پلتے تو غلاموں کا غلام کہاں پلتے گا اسی لئے تو میری گاڑی پر چھے چھے گولیاں چلائے گئیں کیوں چلائے مجھ پر گولی چلانے والے گولی چلانے والا کور بیان دیتا ہے میڈیا کو کہ اوے سی موڈی کو بہت بولتا ہے مجھ کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے اور چلاؤ گولی مجھ پر میں مرنے کو تیار ہوں اپنے کام کے لیے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے در اس بات کا ہے کہ جب پورا جمع کیا جائے گا جب رائے برابر نیکی اور گناہ کا حساب ہوگا میں اس دن ڈرتا ہوں جب رب کریم پوچھے گا کہ بتاؤ اسد الدین تم کو جو عزت دنیا میں دی گئی تم نے غریب اور مظلوموں کے لیے کیا کیا ہوں میں صرف اس دن سے ڈرتا ہوں کسی مائکہ لال سے نہیں ڈرتا ہوں اللہ نے مجھے کم سیاسی زندگی میں پانچ مرتبہ میں جیل کو جا چکا ہوں ایک دن دو دن کے لیے نہیں پینٹالیس دن کے قریب میں جیل میں تھا بلکہ 1998 کا فٹوال ورلڈ کا پورا جیل میں دیکھنا پڑا مجھے اور جب ہم جیل میں رہتے تھے تو جب جیل میں بیٹھ کر میں عبادت کرتا تھا زندگی میں اس عبادت کبھی نہیں کر سکا کبھی جیل میں کبھی کھانا نہیں دیتے تھے میں نے کہتا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں میرے وہ رزاق ہے وہ رز دے گا تو میں کھاؤں گا تو کیا دے گا تیری حکومت کیا دے گی مجھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے مجھ کو گالیاں دی جاتی ہیں اسی لیے مجھ کو تمام باتیں کی جاتی ہیں آپ بتاؤ آپ نے کیا حاصل کیا کانگریس پاٹی نے کیا کیا ستاویس سال سے آپ ان کو اوٹ دے رہے ہیں یہ باجب کو نہیں آرا پاتے بولتے بھی نہیں بلخص کے اوپر کسی کے اوپر نہیں بولیں گے یکسان سیویل کا اوٹ کی بات آتی کانگریس گنگی ہو جاتی ہے بولو کانگریس والو یکسان سیویل کا اوٹ کے بارے میں تو بولیں گے نہیں نہیں بولیں گے تو دوسروں کا اوٹ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا نہیں نہیں سب کا اوٹ چاہیے ارے تیرے بربادی کا میرے بربادی کا سامان باجب تیار کر رہی ہے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اگر کل گجرات کی ویدان سبا میں یکسان سیویل کوٹ کا قانون لائے جائے گا تو جمال پور کی جنتہ کو یہ دیوانہ آپ کو پیغام دے رہا ہے میری زدار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں تصور کی دنیا میں تم کو لے کر جاتا ہوں کل اگر ویدان سبا میں اسمبلی میں یکسان سیویل کوٹ کا قانون لائے جائے گا تو یہ کانگریس کا گونگا بولے گا یا سابر بولے گا آپ تے کرو کون بولے گا ان کے خلاف کون لے گا بھاجب کے خلاف یہ پانچ سال سے ملے ہیں کتنی مرتبہ اسمبلی میں بولتا ہے یہ توتہ ہے یاد رکھو جو کپاٹی بولتی وہی توتہ بولتا ہے یہ شیر ہے یہ شیر کی طرح پکارے گا اور جب پانچ تاریخ کو آپ اپنا اور ڈالنے جائیں گے تو ایک زخوی شیر اور شیرنی کی طرح آپ کو جانا پڑے گا ستہابیس سال سے آپ کو دھوکہ دینے والے کیا آپ کو معلوم کہ مجھ پر الزام لگانے والے میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ آج گجرات میں گجرات کی گورنمنٹ میں گجرات کی سرکار میں ایک پرسنٹ نوکری کرتے ہیں مسلم علب سنکیق سماج ایک پرسنٹ کون ذمہ دار ہے اس کا ہوئے ایسی ذمہ دار ہے ابھی ہم گئے تھے رام رحیم نگر کے آگے وہ ہاؤزنگ کامپلیکس کون سہریہ تھا بہرام پورا سنتوش نگر اور یہ نگر مہاں کی خواتین آ کر کہہ رہے تھے دیکھو ہے گندگی یہ دیکھو ہے ہماری بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے یہ نظر نہیں آتا کانگریس کے لوگوں کو چنام آ گیا تو بس دراتے ہیں دو ہزار بارہ میں کیا ہوا ارے دو ہزار بارہ چھوڑو یہ دو ہزار باویس ہے جمال پور سے مقابلہ بھاجب کا اور منجلس کا ہے جمال پور سے مقابلہ بھاجب اور سابر کا ہے جمال پور سے مقابلہ موڈی اور اویسی کا ہے آپ کس کو ہرائیں گے کس کو جتائیں گے آپ کو سوچنا ہے آپ کس کو عزت دیں گے کس کو زلت دیں گے آپ کو فیصلہ کرنا ہے پانچ تاریخ کے دن یہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں میں تو صرف کھڑے ہو کر اپنی زبان سے آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ نے مجھے آواز دی اور اللہ نے مجھے ہاتھ دیے میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں دولت نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں تمہارے اتحاد کی خیرات دال دو تم متحد ہو کر ایک کوٹ کا استعمال کرو بس یہی میری قائش ہے ملہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں آپ ہی کے درمیان میں رہا آپ ہی کے درمیان میں رہوں گا جب وقت آئے گا اس دنیا سے جانے کا تو انشاءاللہ میں تمہارے ہی خندوں پر قبرستان کو جاؤں گا کوئی کانگریسی بھاجب کے خندوں پر نہیں جاؤں گا میں زندہ ہوں اور رہوں گا تو میرا حق بنتا کہ میں تمہارے گھر پر آ کر دستک دوں وہ تمہارا گھر بھی ہے میرا گھر بھی ہے وہ تمہاری ماں بھی ہے میری ماں بھی ہے وہ تمہارا باپ بھی ہے میرا بزرگ بھی ہے اگر میں تم سے نہیں پوچھوں گا تو کیا غیرہ کے پوچھے گا اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی دل کی بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا میں اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور آپ جانتے ہیں وکاس کس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں پانچ تاریخ کے دن چار تاریخ کے دن انشاءاللہ اتالا میرے حضر آباد پارلیمنٹ کونسٹنسی میں یا خود پورا کے سمبلی القائل میں ایک دن میں انشاءاللہ اتالا چار تاریخ دوپہر میں دو بجے ستاویس کور کے کاموں کا افتداء یاگریشن کروں گا ستاویس کور میرا پارٹی کا کوئی منتری منسٹر نہیں ہے ستاویس کور کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کا ایک دن میں ہم افتداء کریں گے اس کو کہتے ہیں سیاسی طاقت بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ آپ نہیں چاہتے کہ جمال پور میں ترقی ہو کہ آپ نہیں چاہتے کہ جمال پور میں آپ کی تکالیف ختم ہو اور وہ تب ہی ختم ہوگی جب آپ سابر قابلی والا کو دوبارہ موقع دیں گے کوئی کہے گا کہ سابر بھائی دو مرتبہ کے ملے تھے ہاں جب اس وقت تھے کانگریس کے تھے مگر ان کی زبان بند رکھی جاتی تھی آج منلس کا یہ شعر ہے اس کی زبان کبھی نہیں بند ہوگی وہ سچائی کو بیان کرے گا گجرات کی بیدان سوا میں جا کر نہ صرف جمال پور بلکہ پورے گجرات کے غریب اور مظلوم عوام کی آواز ان کی تکالیف کا ذکر سابر قابلی والا کرے گا میری زدہ اور ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں یہ آپ کو ایک صحیح فیصلہ لینا ہے ستہ ویس سال آپ نے ان کا ساتھ دیا آپ ان کا ساتھ مت دیجئے یہ تو ایسا ہے کہ ستہ ویس سال سے آپ کو چاخو ہاتھ میں دے دیئے کہ یہ لو اس کو کاٹو روٹی کو آپ ستہ ویس سال سے اس چاخو سے روٹی کاکتے ہیں روٹی کٹی نہیں ہے روٹی کٹی نہیں ہے آپ کٹ گئے آپ پٹ گئے آپ برباد ہو گئے بلکس کی زد لوٹ لی گئی بچوں کو لاکھیا پڑی جیل میں چلے گئے مگر آپ خوش ہے کہ ہمارے ہاتھ میں چاخو دیا مگر آپ ہی ختم ہو رہے ہیں اور جس نے ہمارے ہاتھ میں چاخو دیا روٹی کاٹنے کے لیے اس کی گردن موٹی ہو گئی وہ موٹا ہو گیا اس کی پاکی موٹی ہو گئی اور آپ اور ہم برباد ہو رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس بات کو میری غور سے سنیے اور سمجھئے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے جب نتیجہ آٹھ تاریخ کو آئے گا اس وقت آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا اگر خدا نہ خاصتہ آپ نے غلط فیصلہ لیا تو پھر نقصان سب کا ہوگا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے جو اللہ نے سیاسی تجربہ دیا اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جمال پور میں مقابلہ بھاجب اور مندلس اتحاد المسلمین کا ہے غلطی مت ہونے دیجئے یہ لوگ جو کان میں آ کر شیطان کی اولاد بن کر کھس کھس کرتے ہیں ان کی باتوں کو یقین مت کریے ماں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ آپ کے سام میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کہا گیا کہ مسلم شما سندھی سماج ریشم والا جماعت راجستانی خوریشی جماعت شولہ پوری جماعت اور پتان ذرگاہ کے تمام ذمہ داران نے سابر قابلی والا کی تائید کا اعلان کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مندلس کو اٹھ دیجئے مندلس کو کامیاب کریے میری جذباتی تخاریر سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب آپ ایک سیسا پلاہی دیوار کی طرح متحد ہو جائیں گے جب آپ طاقتور بنیں گے کتنی مہنگائی ہے آج غریب پسرائے مہنگائی میں گندگی کی وجہ سے گندہ پانی بیتائے تو بچے اور ضعیف لوگ بیمار بڑھ جاتے ہیں غریب خرزوں میں آ جاتا علاج کرانے کے کراتے کراتے کون ان مسائل کو حل کرے گا روزگار نہیں ہے نوکری نہیں ہے تنقائیں کم ہیں گیس کا سیلنڈر دو سے زیادہ نہیں خریدا جا سکتا کون اٹھائے گا ان مسائل کو کوئی تو جائے اور یہ کانگریسیوں سے پوچھو کیا تم گزرات جیت رہے ہو پوچھئے ان سے جب آئیں گے آپ کے گلی پوچھوں میں تو پوچھنا ایک شیروانی ایک ٹوپی پہننے والا دیوانہ جس پر تم الزام لگاتے ہو کہنا ہے کہ کیا تم گزرات جیت ہوگے تو بولیں گے وہ بات مت کرو جمال پور کی بات کرو پوچھنا یہ جو کرو سے تم گزرات جیت رہے ہو بتاؤ لکھ کر دو تم گزرات جیت رہے ہو نہیں جواب دے پائیں گے بولیں گے جمال پور کی بات کرو پھر بولیں گے نہیں اوے سی کی بات کا یقین مت کرو ارے یہ کانگریسیوں کو پوچھو چناؤ یہاں پر ہے ان کا نیتہ کام پھر رہا ہے مدیہ پردیش میں جنگ جا ہوتی ہے وہاں مقابلہ کرنا چاہیے نا اب گھر میں آگ لگی ہے میں گزرات باگ کیا گیا نہیں یہاں سے پانی پھیکوں گا تو ادراباد میں گرے گا پانی یہاں آگ لگی ہے مہاشے بابا پھر رہے پائدل 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 یہ جنگ ہوتی ہے یہ تڑپ ہے تو انہوں نے سیٹنگ کر لی تم گزرات جیتو بھاجب مگر ہمارے پریوار کو ہاتھ مت لگاؤ اور ہم کیا ہے چکی کے اس میں پیسے جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہم ہی پیسے جاتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے بلخز بانو کون ہے نرڈا پاٹیا میں کس کو مارا گیا اور جو مارتا ہے وہ نرندر موڈی کے نام پر جا کر بول رہا ہے موڈی کے نام پر بھیگ دے دو میں نے نوود مسلمانوں کو ختل کیا موڈی کے نام پر اوٹ دے دو اور یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں کچھ نہیں بولیں گے کانگریس پاٹی کے لوگ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان باتوں کو سمجھئے اس سچائی کو سمجھئے اور اچھا فیصلہ لیجئے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی پاٹی کو مضبوط کرنا ہے یہ کانگریس والے پر ہے اے تیرا بھی کیوں لڑے اب یہ تیرا لڑے ہیں تو ون سکسٹی نائن چھوڑے ہیں نا تمہارے لیے تم پورے جیت جاؤ کتنے گزرات میں سمبلی کے سیٹ 182 تیرا لڑے کتنے بسٹے ون سکسٹی نائن ون سکسٹی نائن پورے جیت جاؤ تم جیتو یا چھوٹا ریچارٹ جیت جاؤ دونوں جیت جاؤ مگر نہیں یہ اویسی نہیں آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ طاقتور بن جائیں گے کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ کو اپنے اوٹ کی اہمیت معلوم ہوگی مندلس کیا ہے مندلس آپ کی طاقت ہے مندلس آپ کی پہچان ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ اپنی لیڈرشپ کو بناو تم بھی ختم ہو جاؤ گے میں بھی ختم ہو جاؤ گا میں اپنے خبرستان میں جا کر اپنی خبر میں میری ہڈیاں گل جائیں گی مٹھی میں مگر تم زندہ رہو گے کیونکہ تمہاری سیاسی قیادت رہے گی تمہاری آواز رہے گی کون تمہاری آواز ہے بتاؤ کمزورو بتاؤ مظلومو بتاؤ تمہاری آواز کون ہے کون تمہارے لیے لڑتا ہے کون تمہارے آنکھ میں بیٹے وانسوں کو سمجھتا ہے کون ان نوجوانوں کے پیشانیوں کے بل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مایوس ہو رہا ہے کون ہے بتاؤ یاد رکھو اس ابان دھیرہ ہے مگر کوئی تو ہے جو تمہاری آواز کو تمہاری تکلیف کو سمجھتا ہے کوئی تو ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ امت مت ہارو اپنے حاصلوں کو بلند رکھو اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پانچ تاریخ کو پتن کے نشان پر اور دیجئے کہ آپ تمام کے تمام جو یہاں موجود ہیں آپ مندلس کو کامیاب کریں گے پتن کو اور دیں گے تو زور سے ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ پتن کو اور دیں گے تو کیا جمال پور کی فضاؤں میں پانچ تاریخ کو کیا نظر آئے گا جمال پور کی فضاؤں میں کالی پتنگ اور سابر نظر آئیں گے کالی پتنگ اور سابر باقی ساب باقی ساب کالی بول کے کچھ نہیں ہو جانا ہمارا معاملہ سوڑے کا ایسا مار اوہ نکلتا اس کے بعد تھنڈے پڑ جاتے تو ذرا پانچ تاریخ تک لگے رہنا لگے رہنا ارے کھوکلی ہو گئی کانگریس دوہزار چوبیس میں ہماری بات لکھ دینا یاد رکھنا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں چوبیس ایمپی بھی نہیں آئیں گے ان کے ان کے ان سے اب نہیں ہونے والا ہے کچھ بھی مگر آپ کو کرنا ہے آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے اپنے اوٹ کے ذریعے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا کرو ان کے مستقبل کو اچھا کرو اس وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی جب تمہاری سیاسی طاقت ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ